گھر کی بنی ہوئی بہت ہی لا جواب ٹیسٹ والی چکن کانڈی جس کو دیکھتے ہی کھانے کا من کریں السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چکن اسٹک بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اسے میں نے گھر پر ہی موجود مسالوں سے بنا کر تیار کیا ہے اس کا ٹیسٹ مارکٹ سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے آپ اسے اپنی رمضان کی افتاری میں بنائیے یا پھر عید میں بنا کر اپنے مہمانوں کو کھلائیے ان کا ٹیسٹ بہت ہی شاندار ہوتا ہے اور یہ بہت ہی جلدی بن کا تیار ہو جاتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں چکن اسٹک بنانا ہے یہ میں نے ہاف کیجی آدھا کلو بونلیس چکل لیا ہے اس طرح کی کیوپس پیسز میں میں نے اسے گھر پر ہی اس طرح کی پیسز میں کٹ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اسے بہت اچھے سے واش کر کے اسے چھنی کے اوپر رکھ کر اس کا سارا ایکسس وارٹر نکال دیا ہے اب ہم اسے میرینیٹ کریں گے اس کے لیے میں نے ایک باؤ لیا ہے اس میں لیے ہوا سارے چکن پیسز ایڈ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیسز بہت اچھے سے ڈرائے ہو گئے ہیں ان میں بلکل بھی پانی نہیں ہے چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے ہم اس میں سب سے پہلے ون ٹی سپون نمک کا ایڈ کریں گے اب ہم اس میں لیمن جوس ایڈ کریں گے اس کے لیے میں نے ایک نیمبو لیا ہے جسے میں نے اس طرح سے کٹ کر کے لے لیا ہے اب ہم اس کا رس یہاں پر اسکیوز کر دیں گے آپ لیمن جوس کی جگہ اس میں وائٹ وین اگر یعنی سفیز سرکا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی اس کا میرینیشن بہت اچھا ہوتا ہے اب ایک چمچ کی مدد سے اسے مکس کر لیں گے جس سے نمک اور نیمبو کا رس چکن پیسز میں اچھے سے ایبزورب ہو جائے یہ سٹیپ کرنا بہت ضروری ہے اس سے چکن بہت ہی جلدی ٹینڈر ہو جاتا ہے اب ہم اس میں باقی کے مسالی بھی ایڈ کریں گے یہ میں نے 2 ٹیبل اسپون ہوم میٹ جنجر گالک کا پیسٹ لیا ہے اسے ڈال دیں گے یہ میں نے 3 بڑے چمچ 3 ٹیبل اسپون گاڑھا والا دہی لیا ہے اسے میں نے فیٹ لیا تھا اسے بھی یہاں پر ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں کچھ پاوڈرد مسالی ایڈ کریں گے یہ 1 ٹیسپون ریڈ چیلی پاوڈر ہے 2 ٹیسپون دھنیا پاوڈر ہے 1 ٹیسپون روشٹر زیرہ پاوڈر ہے 1 ٹیسپون چاٹ مسالہ پاوڈر ہے اسے چٹ پٹا سا بنانے کے لیے 1 ٹیسپون حلدی پاوڈر ہے اور اسی کے ساتھ ہی 1 ٹیسپون گرم مسالہ پاوڈر ہے اور 1 ٹیسپون کالی میچو کا پاوڈر ہے اور اسی کے ساتھ ہی میں نے 2 پنچ ریڈ فوٹ کلر لیا ہے یہ ٹوٹلی آپشنال ہے آپ اسے آوائیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اسے آٹ کرنے سے کلر بہت ہی اچھا آتا ہے ان سبھی چیزوں کو یہاں پر آٹ کر دیں گے یہ میں نے 2 ٹیسپون کارن فلور لیا ہے اسے آٹ کرنے سے چکن بہت ہی کرسپی بنتا ہے اور ساتھ ہی اچھے سے بائنڈ بھی ہو جاتا ہے اسے بھی آٹ کر دیں گے ان سبھی چیزوں کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے آپ بھی اسے ہاتھوں سے ہی مکس کیجئے گا اس طرح سے یہ اچھے سے مکس اپ ہو جاتے ہیں یہ اچھے سے مکس اپ ہو گیا ہے تو اب ہم اسے کور کر کے اسے پلیٹ فارم پر ہی آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے جس سے یہ میرینیٹ ہو جائے اسے ڈھککے رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے تو اب ہم اسے اوپن کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے میرینیٹ ہو گیا ہے چکن نے اپنا پانی بھی چھوڑ دیا ہے اس پوائنٹ پر ہم اس میں انڈا ایٹ کریں گے میں انڈے کو ہمیشہ اسی پوائنٹ پر ہی ایٹ کرتی ہوں آپ چاہے تو مسالوں کے ساتھ انڈے کو ایٹ کر سکتے ہیں اسے توڑ کر یہاں پر ڈال دیں گے اور اب اسے بھی چمچ کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے انڈا ایٹ کرنے سے چکن کی بائنڈنگ اچھی ہوتی ہے اور اس میں کافی کرسپی نیز بھی آتی ہے اب ہم اس کی سیک ریڈی کر لیں گے چکن کو سیک میں لگانے کے لیے یہ میں نے سکیورز لیا ہے انہیں میں نے دھو کر لیا ہے انہیں گیلا کر کے لینے سے یہ تیل میں جا کر جلتے نہیں ہیں اب ہم چکن کی پیسز کو سکیورز میں لگا لیں گے دیکھیں یہ اسٹک میں کتنا ایزلی لگ رہا ہے کیونکہ یہ بہت اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے بس اسی طرح سے ایک ایک پیسز کو اٹھا کر اسے کانڈی میں لگاتے جائیں گے ہمیں انہیں بلکل پاس پاس نہیں لگانا ہے ان کے بیچ میں تھوڑا سا گیب دے کر انہیں لگانا ہے تو یہاں پر میں نے ایک اسٹک میں چار پیس لگا دی ہے ہماری ایک اسٹک ریڈی ہو گئی ہے اسے ایک طرف پلیٹ کے اوپر رکھ دیں گے میں آپ کو ایک اور اسٹک تیار کر کر دکھاتی ہوں اسی ایزی سی پروسس کو ریپیٹ کرتے ہوئے ہم ساری چکن کانڈی کو تیار کر لیں گے ہماری دوسری بھی چکن اسٹک تیار ہو گئی ہے اسے بھی اسی طرح سے ایک پلیٹ کے اوپر رکھ دیں گے ساری ہی چکن کانڈی بنا کر تیار کر لی ہے اب ہم انہیں فٹا فٹ سے فرائے کر لیتے ہیں چکن اسٹک کو فرائے کرنے کے لئے میں نے پین میں آئیٹ کر کے اسے ہائی ہیٹ پر گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تیل اچھے سے گرم ہو گیا ہے تو اب ہم گیس کے فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور چکن اسٹک کو ایک ایک کر کے یہاں پر ایٹ کر دیں گے بہت ہی دھیان سے اسٹک کو یہاں پر رکھیں گے کیونکہ تیل بہت تیز گرم ہے اب اسے میڈیم فلیم پر ایک سائٹ سے تین منٹ کے لئے فرائے کر لیں گے جس سے کہ چکن کا کلر چینج ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اچھے سے گل بھی جائیں انہیں اس طرح سے فرائے ہوتے ہوئے تین منٹ ہو گئے ہیں اب ہم ان کی سائٹ چینج کر دیں گے اور انہیں دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح سے تین منٹ کے لئے میڈیم فلیم پر فرائے کر لیں گے میڈیم فلیم پر انہیں دونوں سائٹ سے فرائے ہوتے ہوئے ٹوٹل چھے منٹ ہو گئے ہیں اب ہم انہیں اس طرح سے اولٹ پولٹ کر ہائی فلیم پر ایک سے دو منٹ کے لئے فرائے کر لیں گے یہ ہر طرف سے اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں تو اب ہم انہیں اس طرح سے ایک پلیٹ کے اوپر نکال لیں گے ایک بیچ کے چکن اسٹک کو بڑھیا سے فرائے ہونے میں ٹوٹل سات سے آٹھ منٹ کا ٹائم لگتا ہے اب سیم پروسس کو ریپیٹ کرتے ہوئے سیکنڈ بیچ کے چکن اسٹک کو بھی اسی طرح سے فرائے کر لیں گے اس بار میں ایک ساتھ چار اسٹک فرائے کر رہی ہوں ان کو بھی اسی طرح سے اولٹ پولٹ کر بڑھیا سا براؤن اور کسپی ہونے تک فرائے کر لیں گے یہ بھی اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں تو انہیں بھی اسی طرح سے نکال لیں گے اور ہم انہیں سرک کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے ساری چکن کانڈی کو ایک سرونگ پلیٹ میں نکال لیا ہے آپ میری اس ایزی اور بہت زیادہ لا جواب سی چکن کانڈی کی ریسیپی کو ایک بار اپنے گھر پر ضرور ٹرائے کیجے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ چکن اسٹک کی ریسیپی کیسی لگی اگر آپ کو یہ ریسیپی ذرا سی بھی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب تو می چینل